بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی کم کریں آواز بس صحیح آپ نے اکثر آئیمہ کرام کو دیکھا ہوگا واللیلی اذا یغشا والنہاری اذا تزلہ یہ صورت پڑھتے ہیں بہت اہم صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد بن جبل سے فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز میں سب بحسم ربک العالی والشمس وضحاہ اور واللیلی اذا یغشا پڑھا کرو اس لئے عشاء کی نماز میں اس صورت کو بہت کسرس سے پڑھا جاتا ہے اگر آپ کو اس کا ترجمہ آئے گا تفسیر آئے گی تو آپ کو نماز پڑھنے میں بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا اس کو گریمر کے لحاظ سے جو تھوڑی بہت اسم گریمر تھی وہ میں نے پچھلے درست میں بتا دی تھی واللیلی اذا یغشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے واو کس کے لئے ہے قسم کے لئے وَنَّهَارِ اور نہار کہتے ہیں دن کو اور قسم ہے دن کی اذا تجلہ تجلہ کس سے نکلائے جلوہ بتایا تھا نا میرے مجھ سے نکل گیا جلوہ ظاہر ہونا کسی چیز کا اور قسم ہے دن کی جب وہ پھیل جائے ظاہر ہو جائے یعنی دن کی تیز روشن دن کی قسم اور چھا جانے والی رات کی قسم وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَى مَا واو بھی قسم کے لئے وَمَا اور قسم ہے مَا اس ذات کی خَلَقَ الذَّكَرَ جس نے بنایا ذکر کو یعنی مرد کو وَالْأُنسَى اور عورت کو اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّة بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے شتہ شتید کی جمع بچھلے درس میں بتایا تھا یہاں اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں اٹھائی ہیں اور کس بات پر اٹھائی ہیں کہ تمہاری کوشش مختلف ہے ڈیفرنٹ قسم کی کوششیں تم لوگ کر رہے ہو وہ کوششیں ڈیفرنٹ کیا ہیں وہ تو آگے آ رہا ہے لیکن یہ قسم اور جوابِ قسم میں مناسبت کیا ہے وہی رات اور دن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں مذکر مونس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں جیسے انسانوں کی جنس ایک جیسی نہیں ہے کچھ مذکر ہیں کچھ مونس ہیں دن کے اوقات ایک جیسے نہیں ہیں رات کے اندھیرے بھی ہیں اور دن کی روشنیاں بھی تو اعمال جو ہمارے جسموں سے نکلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں وہ بھی مختلف ہیں جو اللہ کی نظر میں مختلف ہیں وہ مختلف اعمال کیا ہیں آگے اس کا ذکر ہے کچھ لوگ بہت اچھے اور کچھ بہت برے میں نے بتایا تھا قرآن مجید دو انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے یا تو بہت اچھے لوگوں کا یا بہت برے لوگوں کا تاکہ یہ ہمارے پاس ایک میار ہے ایک پیمانہ آجائے پھر ہم اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ کے دیکھیں نہیں ہے کہ ہم بہت بہت اچھے ہیں بہت برے ہیں اور اگر بہت اچھے نہیں تو ہم بہت اچھوں کے قریب ہیں یا بہت بروں کے قریب ہیں بالکل نہ تو ہم بہت بڑے ہوتے ہیں نہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم تو درمیان درمیان Mi Ronnie چل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ صفات ہمارے اندر اچھوں کی جو صفات بیان کی اللہ نے وہ ہمارے اندر زیادہ ہیں یا بروں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہمارے اندر زیادہ ہیں اور آپ کو بتائیں کہ قیامت کے دن عامال تولے جائیں گے جو سو فیصد اچھا ہوگا وہ تو جنت میں جائے گا جو ففٹی ون پرسنٹ اچھا ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا سو فیصد اچھا ہونا ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لئے اور جہنم میں جانے کے لئے سو فیصد برا ہونا ضروری نہیں ہے جو ففٹی ون پرسنٹ برا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ جب تولہ جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا زیادہ کس طرف تھا یہ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہنڈرڈ پرسنٹ مارک پہ رکھ دیتے ہیں نا ریزلٹ تو آپ خود ہی سوچ لیں کسی یونیورسٹی میں اگر سو فیصد نمبروں پہ کسی کو کہا جائے گی یہ پاس ہوگا تو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ایک آدمی ہوگا جس کو اگلے سال ایڈمیشن ملے گا باقی سارے فیل تو جیسے دنیا میں سو فیصد نمبروں پہ کامیابی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں انہوں نے ففٹی ون پرسنٹ پہ رکھی ہوئے کہ زیادہ ادھر کو ہو جاؤ تھوڑے سے ادھر کو تو میں ماف کر دوں گا پھر میں وہ بات بتا دوں کہ اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ زیادہ اچھے بن جاؤ تھوڑے سے گڑے بن جاؤ تو ہمارے لئے گناہ حلال ہو گیا بھئی ہم نماز زیادہ پڑھتے ہیں گناہ کم کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے ففٹی ون پرسنٹ تو ایک تعبیر ہے اصل میں آمال اگر گینے جاتے ہیں نا گینے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ففٹی ون پرسنٹ نیکیاں ہیں یعنی ہم روز آنا پانچ سو ایک نیکیاں کرتے ہیں اور چار سو نینانوے گناہ کرتے ہیں تو نیکی کا پلڑا بھاری لیکن ایسا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن بلکہ قیامت کے دن آمال کو تولہ جائے گا تولے میں بعض دفعہ ایک گناہ بہت بھاری ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایک نیکی بہت بھاری ہو جاتی ہے اس لئے معاملہ پڑ گیا یعنی ایک یقینی صورتحال ہمیں معلوم نہیں ہے کہ میرا کون سا عمل ایسا ہے جو بہت وزنی ہے اور میری کون سی برائی ایسی ہے جو بہت وزنی ہے اس لئے حکم کیا ہے ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچنے کی کوشش کرو اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اختیار کرنے کی کوشش کرو کہ کیا معلوم کس نیکی کا وزن بہت زیادہ ہو یہ بہت اہم بات ہے اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اللہ نے فرمایا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں وہ مختلف کوشش کیا ہیں فَأَمَّا پَسْ وَوْ آدْمِي بہرحال وَوْ شَخص مَنْ اَعْطَى مَنْ اس میں موصول انگلیش میں جو ہُو کے معنی میں آتا ہے جو شخص اَعْطَى عَطَى کیا اس نے کیا عطا کیا دینے والا بنا لوگوں پہ خرش کرنے والا بنا کھلانے والا غریبوں کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں خرش کرنے والا جس کی یہ صفت ہے کہ وہ خرش کرتا ہے وَتْتَقَا جی اس کو تھوڑا بڑا کرنے ہے وَتْتَقَا اور یہ تلز بہت زیادہ آئے نا اور تقوی اختیار کیا بچا کیا مطلب گناہوں سے بچا دو صفات تھی اس کے اندر ایک سخاوت اور ایک برائیوں سے بچنا زنا ہے چوری ہے شراب ہے جھوٹ ہے رشداری توڑنا ہے یہ ساری برائیوں سے بچا یہ تو اس کے اعمال تھے جسم کے یعنی اس کے جسم سے کیا اعمال نکل رہے ہیں خرش کرتا رہتا ہے اور برائیوں سے بچتا رہتا ہے اور دل کی کیا کیفیت ہے اس کے نظریات بھی درست ہیں اقائد بھی درست ہیں وہ کیا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا ایک اچھی بات کی تزدیق کرتا ہے اچھی بات کیا ہے اسلام آخرت کا تصور جو قرآن نے جو باتیں بتائی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں کیونکہ ہم ان باتوں کی تزدیق تو کر دیتے ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں جو دیکھی نہیں ہیں ان پر انسان آرام سے تزدیق نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں یہ اچھی بات کی میرے کہنے سے تزدیق کر دیتے ہیں میں نے بتایا کہ جنت ہے جہنم ہے عقیدہ توحید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے یہ ساری غیب کی باتوں کی یہ تزدیق کرتے ہیں حسنہ حسن سے نکلائے اچھی بات یعنی کلمت الحق حق بات کی تزدیق کرتا ہے تو اس دوسرے جملے میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ خرش بھی کرتا ہے گناہوں سے بچتا بھی ہے برائیوں سے تو وہ اللہ کے علمیں وہ کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہیں وجہ اس کی کیا ہے وہ اس حق کی تزدیق نہیں کرتا جو حق اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے تو اب اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی کوشش تو یہ ہے کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں اس نہج پہ اس راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو ملے گا کیا فرمایا فا سا نویس سیروہو فا کا مطلب تو سا کا مطلب انقریب زور سے بول لیا کرے نا نویس سیرو ہم آسانی دیں گے اس کو ہو ایسے شخص کو لیل یسرا آسانی کے لئے یسرا کہتے ہیں آسان چیز مراد ہے جنت کیونکہ جنت میں آسانیاں ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے شخص کو یعنی آسانی دیں گے جنت کے لئے کیا مطلب ہم ایسے شخص کو ایسے آمال کی توفیق دیں گے کہ اس کا جنت میں داخلہ آسان یعنی آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے تو اس کے دل کی حالت اور جسم کی حالت تبدیل ہو جائے گی اور اس کو ایسے کاموں کی توفیق توفیق کہتے ہیں جعل الاسبابی موافقتل للمطلوب الخیر مطلب یہ ہوتا ہے اور عرب میں تصویل بھی نہیں آئے گا آپ کے نیک مقاصد کے لئے کوئی شخص نیک مقاصد ہیں کسی کی نظر میں تو اس کے لئے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر غیرت پیدا ہو میرے اندر حیا پیدا ہو میرے اندر عبادت میں عبادت کا جذبہ پیدا ہو یہ سب اچھی چیزیں ہیں کسی کے لئے یہ بہت مشکل ہوتی ہیں کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں ہوتی اور کسی کے لئے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو جس کے لئے آسان ہو گئیں تو ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے ان چیزوں کی توفیق دے دی ہے اس کا دل لگنے لگا ہے ان چیزوں میں تو یہ توفیق بھی کیوں ملی ہوتی ہے اس نے کچھ ایسی قربانی دی ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کے لئے یہ توفیق آسان مسجد میں کسی کا دل لگ جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کی اس نے کچھ ایسی نیکییں کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے ہیں ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ دل لگتا ہے مسجد میں بیٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے میں واقعہ بتاتا ہوں انہیں ایک بوڑے تھے وہ کبھی نماز میں نہیں دیکھا ان کا گھر بلکل مسجد کے ساتھ ملا ہوا ان سے کسی نے کہا کہ کم از کم جمعہ تو پڑھ لیا کریں بلکل آپ کا گھر مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کی دیواریں ملتی ہیں تو انہوں نے کہا میں جب مسجد میں جاتا ہوں مجھے ایک عجیب سی وحشت شروع ہو جاتی ہے عجیب گھورات بیچینی ہوتی ہے کیا ہے جوانی ساری مسجد سے باہر گزار دی ہے واللہ بڑھاپے میں بھی آنے کی توفیق نہیں دے رہے یہ جو بڑھے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں یہ وہی آتے ہیں جنہوں نے جوانی میں کچھ تھوڑا سا اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہوتی ہے ورنہ بڑھاپے میں بھی مسجد میں دل نہیں لگتا ہے انسان کا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم کیا کریں گے جنت میں جانا اس کے لیے آسان بنا دیں گے اور اس کو ایسے عمال کی توفیق دیں گے جس سے اس کا جنت میں داخلہ اور آسان ہو جائے گا اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا سورہ آن کبوت میں والذین جاہدو فینا لنہ دی انہم سبو لنا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں تھوڑا سا آپ نے حمد دکھانی ہے باقی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا دین کی جو خاردار کانٹے ہیں جین کی راستے میں جو خاردار کانٹے نظر آتے ہیں وہ جتنے نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں ان کو زوم کر کے بڑا دکھایا جاتا ہے شیطان کی طرف سے جب آپ ان پر چلنا شروع ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے بڑے کانٹے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے تھے سمجھنے بعد کو یہی اسی آیت میں بتایا گیا ہے اور دوسری آیتوں میں بھی یہ مضمون ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دین میں اگر آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کہ میرے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے تو دو کام کر لیں ایک صحاوت پیدا کر دیں جیب ڈھیلی کر دیں اپنی غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے چلتے پھرتے صدقات و خیرات کیا کریں کیونکہ انسان کو جتنی محبت مال سے ہوتی ہے نا پیسے سے اتنی کسی سے نہیں ہوتی تو اس سے ہوگا کیا کہ جب اللہ کے لیے پیسہ خرش کریں گے نا خون تھوڑا سا دل بھی جلے گا یار میں کیا کر رہا ہوں یہ تو کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ دیکھو یہ جو خون پسینے سے پیسہ کماتا ہے یہ میری راہ میں مجھے خوش کرنے کے لیے خرش کر رہا ہے تو جذبہ پیدا ہوگا انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے کہ اس نے میرے لیے قربانی دی تو اب میں اگلی قربانی اس کے لیے آسان کر دوں گا اس لیے اس آئیس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے انسان کے اندر دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینا آسان بن جاتا ہے اور دوسری چیز ہے گناہوں سے بچنا آپ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں جب تک برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کا عبادت میں دل نہیں لگے گا آپ کو انہی چیزوں میں گندگی میں ہی مزہ آئے گا تو گناہ سے بچنے کی کوشش جتنا کوشش ہوگی اتنا ہی نماز میں لطف آنا شروع ہوگا دیکھیں روزے کی حالت میں گناہ کر کے روزہ گزارنا مشکل ہے عبادت کر کے روزہ گزارنا آسان ہے اگر آپ گناہ کریں گے نا تو پھر آپ چونکہ خواہشات کے غلام بن گئے تو پھر آپ سے بھوک اور پیاس کی خواہش بھی برداشت نہیں ہوگی آپ کہیں گے جلدی سے ٹائم گزرے کسی طریقے سے کیونکہ لذتوں کے عادی بن گئے اور روزے میں جن کو تلاوت ذکر اسکار کا شوق ہوتا ہے ان پر رمضان گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی مطلب یہ کہ وہ رمضان جب گزرتا ہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ یہ مہینہ باقی رہتا کیونکہ ان کو عبادت کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے رمضان میں ان کو پتا ہے کہ اب رمضان کے بعد یہ لذت عبادت کی ہمیں محسوس نہیں ہوگی تو گناہوں سے بچنا اور اللہ کی راہ میں خرش کرنا یہ دونوں ایسے اسباب ہیں جن سے انسان کے لیے تقوی والی راہ اور دین پر چلنا اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے آگے اللہ نے فرمایا یہ تو بہت اچھے لوگوں کا ذکر تھا ایک طرف کی انتہا کا آگے دوسرا بہت بڑے لوگوں کا ذکر وَأَمَّا اور بہرحال وہ لوگ یا وہ شخص من وہ شخص بخیلہ جس نے بخل کیا بخل کسے کہتے ہیں کنجوسی کنجوس مکھی چوس بھی کہتے ہیں آج کل اس کو مہران ہوتا تھا کنجوس کو مکھی چوس کیوں کہتے ہیں کسی نے بتایا کہ بھئی اس لئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی چائے میں مکھی گر گئی چائے خرید کے پی رہا تھا وہ تو جب مکھی نکالا ہے تو وہ گھن آرہی ہے بتاتے ہوئے لیکن مکھی کو چوس کے اس نے باہر پھیکا بھئی کیوں پھیکا کہا اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ زائیہ نہ ہو جائے کہیں پیسے دیئے نا تو اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ زائیہ نہ ہو جائے تو اس کے بھی پیسے میں نے دیئے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا اور وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا وَاسْتَغْنَا اور مُسْتَغْنِي ہو گیا مُسْتَغْنِي کسے کہتے ہیں بے پرواہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس لئے کرتا ہے نا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا وبال مجھ پہ پڑ جائے تو وہ ڈرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے اللہ تو کسی طرح مجھ سے عذاب کو دور کر دے اس کے لئے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا عذاب ہوتا کیا ہے جہنم کیا ہے کچھ نہیں ہے مولویوں کی بنائیوی باتیں ہیں پرانے لوگوں کے پرانے افسانیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں تو اس میں استغناء پیدا ہو جائے گا اللہ سے ہمیں حکم ہے ہم مخلوق سے مستغنی سمجھیں اپنے آپ کو لیکن اللہ سے مستغنی نہیں سمجھیں جو اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج سمجھتا ہے وہ گھٹیا سوچ کا آدمی ہے کیونکہ مخلوق بھی تو اسی جیسی ہے نا کیوں وہ اپنے آپ کو اپنے جیسے کا محتاج سمجھ رہے اور جو اللہ سے اپنے آپ کو اللہ کا اپنے آپ کو طاقتور بادشاہ جو ہر وقت تجھے تیری ایک ایک عدا پہ اور ایک ایک عمل پہ نظر رکھتا ہے وہ جب چاہے تجھے عذاب دے سکتا ہے تو اسے ڈرتا کیوں نہیں ہے اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا تو ایسے شخص کو یہاں مستغنی کہا ہے فرمایا جس نے کنجوسی سے کام لیا اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی مجھے کوئی عذاب نہیں آئے گا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور اچھی بات کا انکار کیا یعنی جہنم کا جنت کا اور آخرت کا انکار کیا کیونکہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں جس کو آخرت کا یقین ہو جہنم کا یقین ہو اس سے پتا ہے کہ آج تو میں مزے اڑا رہا ہوں میں کرولا میں گھوم رہا ہوں پجاروں میں گھوم رہا ہوں کل قبر میں بھی جانا ہے اور حساب و کتاب بھی دینا ہے تو وہ تو ڈرے گا نا کہ یہ تو یہی دھرے گا دھرہ رہ جائے گا تو اللہ کے لئے کچھ خرچ کر لو تو اللہ فرماتے ہیں اس نے آخرت کا انکار کیا اس کو یقین نہیں آخرت پر فَسَنُ يَسِّرُهُ توان قریب ہم اس کو آسان کریں گے لِلْعُسْرَ تَنگی کی طرف یعنی جہنم جو تنگی کی جگہ ہے یعنی پھر ہم اس کو ایسے عمال کی توفیق عطا کریں گے جس سے اس کا جہنم میں جانا اور آسان ہو جائے اور آسان ہو جائے ان دونوں آیتوں سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ اگر اچھے عمال کرتے ہو تو ہر آنے والا دن آپ کے لئے اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا بریکیں نہیں ہیں انسان کی اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا کرتے رہتے ہیں روزانہ اور اگر آپ برائی کی طرف جا رہے ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ میں آج جتنا برا ہوں کل بھی اتنا ہی رہوں گا نا 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 یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کا آج جتنا برا ہے آپ کا آنے والا کل اس سے زیادہ برا ہوگا یہ قرآن مجید کی اس آئیت سے پتا چلتا ہے آپ کا آج جو ہے نا جتنا برا ہے آپ آج اگر صرف بدنظری کے مریض ہیں نام حرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے تو یہ نہ سمجھیں کل یہ اتنا ہی رہے گا کل آگے سے زیادہ ہوگا اور پھر اس سے بھی آگے ہوگا بریکیں نہیں لگیں گی آپ کو آج اگر چھوٹی موٹی چوری کا شوق ہے آپ پھیلے پہ چلتے ہوئے کسی کے ایک سیب اٹھا لیتے ہو کہیں سے تھوڑے سے انگور کا خوشہ اٹھا لیتے ہو تو یہ چھوٹے موٹے نیچ چور اسے کہتے ہیں نا چپل مسجد سے چورانے کا شوق ہے آپ کو تو یہ نہ سمجھے کہ کل تک یہ اتنا ہی شوق رہے گا یہ شوق کل بڑھے گا پھر لاکھوں روپے چوراؤ گے اور پھر وہاں تک بھی نہیں رکو گے بلکہ اگلے آنے والے دن پھر ڈاکو بنے گے بہت بڑے آپ کیونکہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں جو برائیوں کی طرف چلا تو ہم اس کے لیے برائیوں کو آسان کر دیں گے جہنم میں جانے کو آسان کر دیں گے اس کے لیے تو جہنم میں جانا کیسے آسان ہوگا اور برا ہوتا چلا جائے گا جہنم میں تو آسانی سے وہی جائے گا جو زیادہ برا ہوگا جو تھوڑا برا ہے وہ تو تو فرشتوں کو تردد ہوگا بھیجیں گے نہیں بھیجیں جیسے وہ حدیث میں واقعی آتا ہے نا کہ ایک آدمی کو نے توبہ کی سو انسانوں کو قتل کیا تھا توبہ کا ارادہ کسے نکلا لیکن موت واقع ہو گئی تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ بھئی جا تو توبہ کے ارادے سے رائے تو اس ارادے کو دیکھا جائے تو جنتی ہے اور بعض فرشتوں نے کہا بھئی توبہ کا یہ بھی ارادہ کیا ہے کیا تو نہیں ہے نا توبہ سو انسانوں کا قتل اس کی گردن پہ ہے تو جہنم میں جھڑا ہو گیا وہ مشہور حدیث ہے پھر اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا تو اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جو برائیوں کی طرف جائے گا تو چلتا چلا جائے گا نیکیوں کی طرف جائے گا تو چلتا چلا جائے گا اس لئے اپنے قبلہ درست کرنا چاہیے فرمایا وَمَا يُغنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا اس کا میں نے لفظ بلفظ ترجمہ پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا اس کا مال اس کو ذرا فائدہ نہیں پہنچائے گا اذا جب تردہ یہ ہلاکت کے گڑے میں گرے گا کیا مطلب اس نے اپنی دولت بچائی کنجوسی سے کام لیا غریبوں پہ رشتہ داروں پہ مدارس پہ مساجد پہ اور بیواؤں پہ یتیموں پہ خرچ نہیں کیا بلکہ دولت پہ ساپ بن کے بیٹھا رہی ہے اس کی نیت کیا تھی تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں یہی نیت تھی نا اس کی بھئی میرے پاس اتنی دولت ہوگی تو دولت ہوتی ہے تو آسانیاں بھی آتی ہیں ساتھ میں تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی بیوقوفی ہماقت ہے کہ جب یہ جہنم کے گڑے میں گرے گا تو یہ دولت جس پہ یہ ساپ بن کے بیٹھ گیا تھا اور ہر وقت میرا بزنس میرا پیسہ میرا اکاؤنٹ میرے پلوٹ میری جاگیر میری جاہداد اور میرا کاروبار یہ باتیں کرتا تھا تو آج یہ مال اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ یغنی کا مطلب ہوتا ہے ذرہ سے بھی فائدہ پہنچانا ذرہ سے بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کو اس وقت اس کو افسوس ہوگا کہ اگر میں یہ مال دنیا میں اللہ کی راہ میں خرش کر دیتا تو آج اس عذاب میں یہ مال مجھے فائدہ پہنچاتا اسی لئے کہتے ہیں بھائی بچایا وہ نہیں ہے جو آپ نے بینک میں جمع کر دیا وہ بچایا نہیں وہ تو فنا ہو جائے گا بچایا وہ ہے جو صدقہ کر دیا اس انویسمنٹ کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں سناتا ہوں اکثر گھر پہ آئے زوجہ سے پوچھا حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے فرمائے یا رسول اللہ وہ فلاں کے ہاں سے گوشت آیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیا تھوڑا سا باقی ہے آپ نے فرمایا وہ زیادہ باقی ہے تھوڑا سا ختم ہو جائے گا انہوں نے فرمایا باقی تو سب صدقہ کر دیا یہ بچاوا ہے فرمایا بچاوا وہ ہے جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں کھا پی کے ختم بچا تو وہ ہے کیسی ذہن سازی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی بھی اور ہماری بھی تو ہمیں بھی اپنی بھی یہی ذہن سازی کرنی چاہیے گھر والوں کو بھی بھائی جو جمع کرا دیا اللہ کے اکاؤنٹ میں وہ ہے سیو باقی یہ سب ابھی چند دن پہلے کسی خاتون کا فون آیا کہ ان کے کسی خاتون نے بتایا کہ ان کے علاقے میں وہاں یورپ میں یا پتہ نہیں چائنہ میں کوئی پی آئی اے کا بہت بڑا پی آئی اے کا نہیں کوئی جہازوں کی کمپنی کا مالک تھا بہت کروڑ پتی آدمی تھا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہوائی جہازوں کی کمپنی میں ہوگا وہ ملازم اتنا پیسہ کمال لیتا ہے تو ان کمپنی کے مالکان میں سے تھا اٹیک ہوا اور چند منٹوں کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی لوگ حیران تھے اتنا دولت مند آدمی اور اتنی اس کی پھون پھا اور موت کا جھٹکہ ایک سیکنڈ میں اس کو قبر میں اتار ہے اس نے ایک سیکنڈ میں مرہ ہے موت واقع ہوئی ہے کہاں گئے وہ سارے جہاز اور سارے بزنس اور اتنی انویسمنٹ سب بربات اب اس کے وارث مزے لوٹ رہے ہوں گے لڑائیاں ہو رہی ہوں گے ان میں کہیں گے ہمارا ہے وہ کہیں گے ہمارا حصہ ہے اول تو ان لوگوں کے وارثین ہوتے ہی نہیں عام طور پر وہ سارا گورنمنٹ لے جاتی ہے یا یہ کہ جانوروں پہ ہو جاتا ہے کتوں پہ صدقہ کر دیتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بہرحال لیکن اس کا تو نہیں رہا نا وہ اس نے اس لئے تھوڑی کمائے تھا کہ میرے وارثوں کو میں دوں گا یہ تو اپنے لئے کمارا تھا وہ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ہمارے ذمہ ہیں الہُدَى یہ لام تعقید کے لئے ہمارے ذمہ ہیں ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہیں ہدایت دینا اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی جب اللہ کے ذمہ ہیں ہدایت دینا تو پھر اللہ سب کو ہدایت دیتا کیوں نہیں ہے پھر یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دے کے جنت میں کیوں نہیں لے گیا تو یہ بات سمجھنے کے لئے یہ ہدایت کا لفظ قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے سمجھیں کہ ہدایت کا لفظ قرآن میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک سیدھا راستہ دکھانا اور ایک سیدھے راستے پر چلانا ان دونوں کو ہدایت کہا جاتا ہے اس کو عربی میں اسطلاح میں کہتے ہیں اِرَاعتُ التَّرِيقِ اِسَالِ الَّلْمَطْلُوب دو مطلب ہیں ہدایت کے ہدایت کو کیا مطلب ہوتا ہے رہنمائی جس کو شاید انگلیش میں انٹروڈکشن کہتے ہیں تعرف یہ کیا کہتے ہیں ایڈوائز تو نصیحت ہو گئی نا یعنی کسی کو کسی چیز کا تعرف کروا دینا راستہ دکھا دینا معلومات فراہم کر دینا بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے گائیڈ کرنا کسی کو گائیڈ کرنا کہ رہنمائی کرنا گائیڈ کرنا تو اب گائیڈنس جو ہے نا اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں نا ایک تو یہ کہ آپ نے بتا دیا بھئی یہاں سے یوں جانا یہاں سے یوں جانا انڈا موڑ آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں سے یوں جانا یہاں سے یوں جانا تھوڑا یوں مڑیں گے تو کیا آ جائے گا ڈسکو موڑ آ جائے گا ہم نے آپ کو بتا دیا ایسا نا آپ ادھر کے ادھر چلے جائیں ایک تو یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ میرے ساتھ بیٹھئے میں آپ کو ڈسکو موڑ پہ ہمارے ہاں یہ یہ نورتھ کراچی کا جو ایریا ہے نا اس میں علاقوں کے نام بڑے عجیب عجیب ہیں انٹرنیٹ پہ لوگ سنتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ مولی صاحب رہتے کہاں ہیں ڈسکو موڑ انڈا موڑ کیا ہے یہ تو ابھی میں پورے تو نام بتاؤں دو منٹ کی چورنگی اب یہ ہے یہاں پر ہے قریب میں میں ایک دوہ بس میں آ رہا تھا تو ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ نوجوان ان سے کہہ رہے ہیں آپ بیٹھئے وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے دو منٹ پہ دو منٹ پہ اترنا ہے اب وہ دیکھ رہا ہے دس منٹ ہو گئے مگر یہ دو منٹ پہ نہیں اتر رہے تو وہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ تو کہہ رہے تھے میں نے دو منٹ پہ اترنا ہے تو کہہ رہے ہیں دو منٹ کی چورنگی پہ اترنا ہے میں نے تو عجیب عجیب سے نام ہے نالا اسٹاپ حالانکہ وہ ادھر نالا نہیں ہے اور اتنی اچھی جگہ ہے لیکن اس کا نام بدنام ہو گیا نالا اسٹاپ علاقے کے لوگوں نے کئی دفعہ اس کا نام حکومت سے تبدیل کروایا مگر کنڈیکٹر نام بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے بسوں کے وہ وہی کہتے ہیں نالا اسٹاپ والے نیچے آ جائیں بھئی تو بسوں کے ڈرائیور اور کنڈیکٹر جب تک نام نہیں بدلیں گے وہ تو اس کو نالا اسٹاپ ہی کہتے رہیں گے نا چاہے وہاں نالا ناؤ خوبصورت پارک بنے ہوئے ہوں لیکن اب کیا ہے جب لوگ سنتے ہیں بھئی کہاں رہتے ہیں نالا اسٹاپ پہ لوگ کہتے ہیں گندے نالے پہ پتہ نہیں جوڑ پہ رہتا ہوگا یہ تو وہ علاقے کے لوگ بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے تو آپ نے کسی کو رہنمائی کی آپ نے کسی کی بھئی یہاں صحیح ہو جائیں ایک طریقہ تو یہ ایک ہے آپ نے گاڑی میں بٹھایا چل بھئی میں آپ کو اتار دیتا ہوں تو ہدایت کے بھی یہی دونوں مطلب ہیں ایک ہے کسی کو بتا دینا بھئی یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط اور ایک ہے چلے آئیے میں آپ کو وہاں پہنچات کے آتا ہوں تو قرآن میں بھی جب ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے سیدھا راستہ دکھانا بھی اور سیدھے راستے پہ چلانا بھی تو یہاں مراد ہے سیدھا راستہ دکھانا ہم جب سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہ دین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا یہ نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کیونکہ دکھا تو دیا اے اللہ نے اس کی تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دکھا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو یہاں مطلب سورہ فاتحہ میں ہم کیا نیت کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہدایت کے دو مطلب نہیں ہیں تین مطلب ہیں فرماتے ہیں میری تحقیق ہے وہ اپنے ان کا ایک ناز تھا اس پہ میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہدایت کا راستہ اگر اللہ کسی کو دکھا دے اتنا بھی کافی نہیں ہے چلا دے اتنا بھی کافی نہیں ہے کیونکہ ہم نالائق ہیں اللہ چلائے گا ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی چلا بھی دے راستے میں لفٹ چھوڑ کے اتر جائیں گے ہم نہیں جا رہے ہیں بھئی تمہارے ساتھ ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو اے اللہ ہم جیسے نالائقوں کو راستہ دکھا بھی چلا بھی اور جنت میں پہنچا بھی دے اس سے پہلے اپنی مدد تیری مدد ہم سے دور نہیں ہونی چاہیے ہمیں تو تو کان سے پکڑ کے زبردستی جیسے کوئی آدمی آپ سے پوچھ رہے گا بھئی ڈسکو موڑ کی در ہے آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا گھسیٹ کے ڈگگی میں ڈالا ڈگگی کا دروازہ کیونکہ سیٹ پہ بٹھائیں گے نا تو وہ دروازہ کھول کے بھاگ جائے گا آپ نے اس کو بٹھایا پیچھے سے لوک کیا ڈسکو موڑ پہ اٹھا کے پھیک دیا تو وہ پہنچ کے دم لے گا کہ نہیں لے گا ورنہ ڈر یہ کہ راستے میں اس کو ڈر لگے پتہ نہیں کہیں اور تو نہیں لے جا رہا راستے میں نہ اتر جائے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بٹھائیں جیسے ایک دور بچپن میں بچپن میں ٹلے بہت مارتا تھا اسکول نہیں جاتا تھا تیسری کلاس میں میں تھا تو میں گھر سے بھاگ گیا میں نے کہ اسکول نہیں جا رہا تو وہ مختصر جلیلی بتا رہا ہوں تو وہ جو ہے نا ہماری والدہ کے شاگرد بہت تھے وہاں والدہ اسکول ٹیچر تھی تو دو تین لڑکوں کو اشارہ گیا اس کو پکڑو تو دو نے مجھے ہاتھ سے پکڑا دو نے ٹانگوں سے پکڑا اب زبردستی گھزیٹ کے لے کے جا رہے ہیں سیدھے راستے پہ چلا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا پہنچا بھی رہے ہیں میں راستے میں کھچا چھوڑا گیا راستے میں میں نے زور لگایا بھاگ گیا بھاگا تو کچھی عبادی آئی تو اس میں ایک بلوچ کھڑا ہوا تھا پتلی گلی تھی تب ہی تو میں بیانات میں پتلی گلی کا بہت نام لیتا ہوں پتلی گلی میں گھز گیا اس نے وہاں پکڑا مجھے ان کے حوالے کی اب یہ گئے ہیں اسکول میں ہماری جو استانی صاحبہ تھی وہ بھی مشہور تھی ڈائن ہیں یہ انہوں نے دروازہ کھولا ہاتھ آیا خالی ایسے ان کو پتا تھا کہ اس موقع پہ بھی یہ بھاگ سکتا ہے یعنی اگر انہوں نے لڑکوں نے اتارا اس کو اور یہ دروازہ کھلنے کا جو ٹائم انیس میں غیب ہو جائے گئی تو انہونی ہاتھ آیا اندر سے وہ لڑکوں نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑا انہوں نے یوں پکڑا ایسے کھیچ کے اندر دروازہ بند اس طرح سے اسکول جانے کا معمول رہا ہے بعض دفعہ ہے ہمیشہ نہیں کبھی کبھار جب موڈ نہیں ہے تو بھی اس طرح بھی جاتے تھے تو مجھے جب بھی میں یہ یہ دیکھتا ہوں نا ہدایت کے مطلوب تک پہنچا دینا مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ دیکھو اسکول سکول پہنچانے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ماں بچوں کو بتا دیں جو وین آئے گی سات بچ کے تیس منٹ پہ اس پہ بیٹھ جانا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے وین میں بٹھا دیں اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے وہی جو میرے ساتھ ہوا باقاعدہ ہاتھ کھیچ کے اندر لے گیا اور اس نے بٹھایا باہر سے کنڈی لگا دی اب آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے کہیں بھی اب آپ اسکول کے اندر ہیں اب آپ کہاں بھاگیں گے تو اللہ سے جب جنت کی دعا مانگیں تو یہ واقعہ ذہن میں رکھا کریں اے اللہ ایسے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے جیسے ہمارے استاذ کو تو نے اس دن شیمہ پرائیمری انگلیش سکول میں پہنچایا میں اس سکول میں پڑھا کرتا تھا تو جس طرح اس نے تو ہمارے عذرت یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی دے اس پہ چلا بھی دے اور زبردستی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جب تک جنت میں گھسیڑ نہ دینا اپنی رحمت کا سایہ ہم سے دور نہ کرنا ہم بڑے نالائق ہیں ہمیں دکھانا بھی کافی نہیں دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے پھر بھی الٹے بے چلتے ہیں اور اگر تُو نے چلا بھی دیا نا پھر بھی ایسے نالائق ہیں راستے سے واپس یوٹن لے لیں گے تو اس لئے پورا ہمیں پہنچا کے دم لے نہیں چاہیے تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ بے شک یقینا ہمارے ذمہ ہے ہدایت کیا مطلب صحیح راستہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے چلانا ذمہ میں نہیں ہے چلائے گا اللہ اس کو جو چلنے کی کوشش کرے گا فرمایا سیدھا راستہ ہمیں دکھانا ہمارے ذمہ ہے ہمیں دکھانا تو یہ اللہ نے جواب دے دیا کہ میں نے تمہیں دو راستے بتا دیئے اور یہ دو راستے میں پہلا راستہ سیدھا ہے اور دوسرا راستہ الٹا ہے تو ہمارے ذمہ سیدھا راستہ بتانا تھا اس لئے ہم نے تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا سخاوت کا راستہ گناہوں سے بچنے کا راستہ اور آخرت کی تصدیق کا راستہ یہ سیدھا ہے اور کنجوسی اور بخل کا راستہ دولت جمع کرنے کا راستہ اور آخرت کے انکار کرنے کا راستہ یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے تو ہم نے تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَىٰ اور فرمایا بے شک ہمارے لیے ہے آخرت بھی اور اولا یہ دنیا کی زندگی بھی کیا مطلب ہم ہی اس کے مالک ہیں تو تمہاری دولت اور تمہاری عزت تمہیں ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکتی کیونکہ اصل مالک ہم ہیں تم مالک نہیں ہو تمہارے پاس چار پیسے آتے ہیں تو تم اپنے آپ کو اس دنیا کے ٹھیکے دار سمجھنا شروع کر دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اب جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا کسی کو کوئی وزارت مل گئی کیسے خوش ہوتا ہے کہ اب جو ہوگا میری مرضی سے صحیح ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا یہاں کس کی مرضی سے ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا جب ہماری مرضی سے ہوگا تو ہمارے محتاج بن کے رہا ہو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ویسے چلو الٹے طریقے سے چلو گے تو وقتی طور پر تو تمہیں کامیابیاں ملیں گی جب چاہیں گے تھوڑا سا وہ دل کے وال کو ایسا کیا اٹیک ہوا دنیا سے چلے گئے گردے فیل ہو گئے کیا کیا بیماریاں آ رہی ہیں اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تھوڑا سا جو ہے نا کوئی فالج ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم ہیں اس دنیا کے مالک بھی اور آخرت کے مالک بھی فَأَنذَرُتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا فرمایا پس ڈرا دیا ہے میں نے تم کو ایک آگ سے تلظہ جو بھڑکنے والی آگ ہے بتا دیا کہ ہلاکت کا جو گڑا ہے جو قیامت کے دن ہوگا وہ گڑا کیا ہے جہنم کی آگ فرمایا میں نے تمہیں پہلے سے ڈرا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچائیں یعنی اس لئے اللہ نے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جب نافرمان کو اس آگ میں ڈالا جائے تو وہ کہے اتنا سخت عذاب تھا پہلے بتایا کیوں نہیں ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ زنا کی سزا اتنی سخت ہے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اتنی سخت ہے آگ میں ڈالا جائے گا ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ شرک کی سزا اتنی سخت ہے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ نماز جان کر قضا کرنے کی سزا اتنی سخت ہے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ یتیموں کا مال کھانے کی سزا اتنی سخت ہے تو اللہ بتا رہے ہیں انظر تکم ماضی ہے نا اکرم تک کی طرح میں نے پہلے بتا دیا تمہیں کلیر کر دیا ہے یہ ہے سزا نافرمانوں کی تو ایسا نہ ہو کہ جب اس آگ میں جلایا جائے تو تم کہو کہ بھئی یہ اتنی شدید سزا تھی تو اس کو پہلے کیوں نہیں بتایا قرآن میں یہ مضبون اور بھی آیات میں آتا ہے کہ جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہیں کسی نے اس عذاب سے ڈرائیا نہیں تھا بتایا نہیں تھا کہ اتنا سخت عذاب ہوگا تو وہ کہیں گے ہمیں بتا تھا مگر جب انسان کو پہلے سے کسی چیز کا علم ہو اور پھر بھی مسئیبت میں پڑ جائے تو قسمت کو براولہ کہتا ہے نا کہہ رہے ہیں میری تو قسمتی پھوٹی تھی مجھے تو سمجھ میں بھی آرہا تھا پھر بھی نہیں کیا تو وہاں بھی قسمت کو براولہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی غالب آگئی کہ ہمیں پتا تھا اس کے باوجود ہم نے اللہ کی نافرمانی سے ہم نہیں بچے اور اس آگ میں گئے فرمایا لا يسلاح نہیں داخل ہوگا اس آگ کے اندر یسلا کا معنی آگ میں داخل ہونا جیسے پہلے سیسلا نارن ذات الہب میں آیا ہے اللہ الاشقع مگر بہت بڑا بدبخت اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر بہت بڑا بدبخت اللہ ذی یہ وہ بہت بڑا بدبخت وہ ہے اللہ ذی کذبا وطولا یہ وہ ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا وطولا اور ہماری شریعت سے مو موڑا اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرام ہے انشورنس حرام ہے کہہ رہا جاؤ حرام حلال کیا ہوتا ہے اسے بتایا جا رہا ہے سود حرام ہے سودی بینکوں میں ملازمت جب سود حرام ہے تو اس میں تعاون بھی حرام کہہ رہے جاؤ یہ کیا ہوتا ہے مولیوں کی باتیں تو شریعت کے احکام سے کیا کیا اس نے پیٹ پھیری ایک تو وہ گناہگار ہوتا ہے جو بچارہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو پیٹ پھیل لیتا ہے کہہ رہا ہے جاؤ سنتا ہی نہیں بات میں آپ کی تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بدبخت اس آگ میں داخل ہوگا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے بہت گناہگار تو آدمیں داخل ہوئی نہیں سکتے تو یاد رکھیں یہاں وہ والی آگ مراد ہے جو جس میں ہمیشہ جلنا پڑے گا سمجھ میں آرہی ہے بات وہ قرآن کی دوسری آیتوں کو اگر سامنے رکھا جائے جو کافر کے لیے اللہ نے تیار کی ہے مسلمان کے لیے جو آگ ہوگی تو وہ آگ ہمیشہ کی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے جب اس کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی اسے آگ سے نکال لیا جائے گا اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ سزا پوری ہونے سے پہلے کسی کی شفاعت کام آ جائے اس کے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اہل ایمان کے حق میں ایک رحمت کا معاملہ رکھا ہے آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا اور عن قریب بچا لیا جائے گا تجنیب اجتناب سے نکل ہم کہتے ہیں نایوائٹ کرنا اجتناب کرنا بچایا جائے گا ہا اس آگ سے الْأَتْقَا بہت بڑے متقی کو وہ کون ہے الَّذِي يُوتِي مَالَهُ یہ وہ ہے جو اپنے مال کو دیتا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ قرآن میں جہاں بھی نیک لوگوں کا ذکر ہے مال خرش کرنے کا تذکرہ ہے یا نہیں اسی وجہ سے عرب چونکہ قرآن کو عربی زبان میں سمجھتے ہیں عربوں میں لا شعوری طور پر سخاوت ہے وہاں کا نالائق سے نالائق آدمی بھی سخی ہے عربوں میں کیونکہ وہ قرآن کو جب صبح شام نماز میں سنتے ہیں نا تو وہ بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پیسہ خرچ کیے بغیر اللہ کی رضا ملی نہیں سکتی اور ہم دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں دولت 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 جمع ہو جائے اور کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنا اتنی اللہ نے دولت دی ہوتی ہے اپنی ایج نہیں دیکھتے کہ میں اس دولت سے کتنے سال تک کھا سکتا ہوں اس عمر کو دیکھے بغیر جمع کرتے جا رہے ہیں بھئی تم چالیس سال کے ہو گئے تم پچاس سال ہو گئے دس بی سال اور زندہ رہو گے تو دس بی سال کے لیے اتنا کیا کرو گے تم کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا 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 پچاس روپے مسجد کے ڈبے میں ڈال دے گا دو لاکھ روپے آمدن ہے پچاس روپے مسجد کے ڈبے میں تو سمجھتا ہے میں اللہ کی راہ میں بہت خش کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی ہے اللہ کے ہاں تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے مگر کچھ خرچ جب اللہ تعالیٰ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں تو بھائی کچھ جتنا اللہ تمہیں دے رہے ہیں اس حساب سے کرو رشہداروں پہ سب سے پہلے ہے غریب رشہداروں پہ ان کا خیال کرو اور دوسری جگہیں ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہنم کی آگ سے میں اس کو بچاؤں گا جو اپنا مال عطا کرتا ہے کیوں یتزکہ تاکہ پاکیزہ بن جائے وہی بات جو پہلے بیان تھی کہ جو مال خرچ کرے گا اللہ اس کے لیے نیک عمال کو آسان کر دیں گے یہ آیا نا کیوں آسان کر دیں گے اس کے دل سے دولت کی محبت اور خواہشات کی غلامی کا مرض نکل جائے گا اسی کو یتزکہ تذکیہ سے تابع تذکیہ کہتے ہیں پاک ہونے کو فرماتے ہیں وہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے پاک ہو جائے اس لیے مال خرچ کر رہے پتہ یہ چلا کہ مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوتا ہے غریبوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بھی ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا آپ یوں نیت کر لیں مجھ سے جب یہ گناہ ہوگا سو ربے صدقہ کروں گا میں تو دیکھو کتنی جلدی چھوٹتا ہے پھر وہ گناہ یہ تذکہ کا یہی مطلب ہے پیسہ خرچ کرے تاکہ میرا میرے دل کی حالت درست ہو جائے اور مجھ سے گناہ چھوٹ جائے تو یہ ہوتا ہے سو ربے میں مثال دے رہا ہوں اللہ نے جس کو جتنا مال دیا ہے اس حساب سے اور جس نوعیت کا گناہ ہے اگر گناہ بار بار ہو رہا ہے تو پھر کم صدقہ کرے کیونکہ سارا دن میں اتنا صدقہ کر دے گا وہ گناہ نہیں چھوٹے گا یہ عادت چھوٹ جائے گی اس کی صدقہ کرنے کی اور اتنا تھوڑا بھی صدقہ نہ رکھے چونی اٹھنی کہ وہ آدمی کہے چلو یار پانچ روپے میں یہ گناہ کوئی مہنگا سودہ نہیں ہے گناہ کرو پانچ روپے صدقہ کر دو تو اتنی رقم اپنے اوپر صدقہ کرنے کا التزام کرے کہ جس سے نفس کو ذرا تکلیف ہو گئے یار میرے سارے پیسے تو غریب کھا جاتے ہیں